تمہارے حسن کے نام اپیسوڈ 23 ٹیزر ریویو کیا سلمہ اور سکندر کی شادی ہو پائے گی اس وقت تمہارے حسن کے نام کا سب سے امپورٹنٹ کویسٹن نیکس اپیسوڈ کے لیے یہی ہے اور ہم آج آپ کو اس کا جواب دیں گے سارا نے جو ماں کے لیے قربانی دی ہے اب وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئی ہے سارا کے رویے سے تو صاف ظاہر ہے کہ سارا کو سب پتا چل چکا ہے اور سلمہ اور سکندر نے بھی جو قربانی اپنے بچوں کے لیے دی ہے اب ان کے فرینڈز میدان میں آ چکے ہیں اور ان دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ساری زندگی آپ دونوں نے جو قربانیاں دینی تھی وہ دے چکے آپ ہی نہیں ہو صرف قربانیوں کے لیے اور سیکنڈ لیے یہ کہ جن کے لیے قربانی دی تھی وہ تو شادی کر ہی نہیں رہے تو اب اٹلیس آپ دونوں شادی کر لو ایسے میں سکندر تو شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے بیٹے عمر کی وجہ سے ریلیکٹنٹ ہے اور سلمہ اپنی بیٹی سارا کی وجہ سے لیکن بیٹا اور بیٹی کی بتتمیزی اور ان کے کولڈ رویے کے بعد دونوں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان دونوں نے ساری زندگی اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا تو کیوں نہ اب وہ اپنے بارے میں سوچے بہت ہی خوبصورت انداز میں جیسا کہ ہونا بھی چاہیے تھا سلمہ اور سکندر کی بہت ہی آرٹیسٹک انداز میں شادی ہو جائے گی اور سلمہ سکندر کے گھر شفٹ ہو جائے گی سکندر سلمہ کو پرپوز کرنے کے لیے آئے گا سلمہ کے لیے رنگ اور فلارز لے کر بہت ہی سادگی سے سلمہ کے گھر پر ہی انگیجمنٹ ہوگی اور اسی طرح سادگی سے ہی شادی بھی ہو جائے گی جس میں ان دونوں کے فرنڈز شامل ہوں گے اور جوانی کی وہ ساری اجادیں تازہ ہوں گی جو سلمہ اور سکندر اپنے کالج جائیں گے ان ان جگہوں پر بیٹھ کر باتیں کریں گے جہاں پر جوانی میں دونوں ملتے تھے اور جہاں ان کی محبت پروان چڑھی سلمہ اور سکندر کی خوشیوں کا ابھی آغاز ہی ہوا ہوگا کہ اس سٹوری کا سب سے بڑا ویلن جی ہاں سکندر کا بیٹا عمر اس کی انٹری ہو جائے گی اور وہ اپنی ماں کا سارا انتقام لینے پر اتر آئے گا وہ بھی سلمہ سے جب اسے پتا چلے گا کہ اسی عورت سے باپ نے شادی کر لی ہے جس عورت کی وجہ سے اس کی ماں کی ساری زندگی خوشیاں ختم ہو گئیں اور اس طریقے سے منیزہ کی حقیقت کھلے گی منیزہ کے بارے میں عمر کو یا تو سلمہ کی کوئی سہیل ہی بتائے گی یا پھر سکندر کا کوئی دوست جو اس وقت کے گوا تھے منیزہ نے کس قسم کی چالیں چل کر سلمہ اور سکندر کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور کس طریقے سے سکندر کو منپلیٹ کر کے سکندر سے شادی کی اس طرح یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی عمر پر عمر بھی سلمہ کو ایزا مدر ایکسپٹ کرے گا ان پر لگتا یہی ہے کہ سلمہ اور سکندر راضی کر لیں گے دونوں بچوں کو بھی شادی کے لیے کیونکہ جو ریلیشنشپ کا ڈراما سارا کر رہی ہے کہ اس کا تو کسی سے کوئی ریلیشنشپ نہیں اور وہ تو صرف عمر سے ہی محبت کرتی ہے اور عمر کو بھی سارا سے ہی محبت ہے سلمہ اور سکندر عمر اور سارا کی شادی کروائیں گے بہت ہی خوبصورت ڈراما ہے یہ جس میں سبا کمر اور عمران عباس نے بہترین ایکٹنگ کی سٹارٹ میں لگ رہا تھا کہ ایج وائز یہ فٹ نہیں ہے تو اینڈ پر ڈرامے نے جسٹیفائی کیا کہ یہ ڈراما انہی دونوں کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ کلاسیکل رومینس کے لیے انہی دونوں کی فیسز اور پرسنالٹیز سوٹ کر رہی تھی اور ٹاپ ایکٹرسز بھی چاہیے تھے اس ڈرامے نے تمام اپنی ریکوائرمنٹس کو فل فل کیا ہے جو آڈینس دیکھنا چاہتے تھے وہی کلاسیکل رومینس اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملا آتف کو بھی دکھا دیا گیا کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے اور اس بیوی کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہا ہے جو وہ سلمہ کے ساتھ جانی بد سلوکی کر رہا ہے سلمہ کے والد کا بھی اینڈ پر ایک سین دکھا دیا جائے گا مرنے سے پہلے کس طرح انہوں نے سلمہ سے معافی مانگی کیونکہ ان کے ساتھ تھے بہت سارے پچتاوے آپ کو ڈراما کیسا لگا ضرور بتائیے ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کا سبسکرائب اور ہمارے دوسری دو چینلز کے لنکس ڈسکرپشن ووکس میں موجود ہیں ضرور ضرور ان لنکس پر جا کے ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے دوبارہ